بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وسیعت کے مطابق دوسری شادی کی حضرت حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت سخاوت اور عیسار کی خصوصیات سے مالا مال ہو بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حضم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حضم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے پاس کے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیائی جا سکے رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حضم سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی جاتی ہیں تو سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب کو گلے لگا لیتی ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے فاطمہ مت کہیے گا انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں ان کے چار بیٹے ہوئے اس لئے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں مطلب کہ چار بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف اطاعت کا حکم دیا سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجالانا بحث نہیں کرنی یہ اہل بیت ہیں ہم ان کے نو کر ہیں چار بیٹوں میں ہزرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپاہ سلار بھی رہے شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے جنگ سفین میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو ہی کیوں آگے پھیجتے ہیں تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ میرے بابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں حالانکہ عمر میں حسن حسین رضی اللہ عنہ سے چھوٹے تھے مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلگتی تھی واقعہ اکر بلا میں جب ایک اکر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلوار لے لیتے کہ بس عباس تم پانی لے آؤ آپ رضی اللہ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے دونوں بازو کار دیے جاتے ہیں وہی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنی تھی گھٹنے میں تیر لگتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ دونوں بازو نہیں تھے اس لئے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا یہ وہ عطا تھی جو سیدہ عمل بنین کی تربیت تھی جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی آپ رضی اللہ عنہ کہ چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ پانچ بیٹوں نے اس میں جامع شہادت نوش کیا جس میں چار سیدہ عمل بنین جو لشکر حسین رضی اللہ عنہ کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک پان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے سیدہ عمل بنین رضی اللہ عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے فرمانے لگیں سب چھوڑیں میرے حسین رضی اللہ عنہ کا بتائیں تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو کہنے لگیں کیا میرے بیٹے بات میں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تو بتایا کہ نہیں وہ پہلے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے خوب لڑے تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا یہ وہ ماں تھی جو اہلِ بیعت کے مقام کو سمجھتی تھی جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف عطا سکھائی عدب سکھایا خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا خدا ہم سب کو اہلِ بیعت کا مقام سمجھنے اور عدب و عطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ عم البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا آمین یا رب العالمین